لوکپال کے رول کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس کو بھی ایک مدہ بنا گیا لیکن کچھ دنوں کی چپی کے بعد عام آدمی پارٹی میں پھر سے چٹھیوں کے آواج آہی شروع ہو گئی ہے اس بار ایک چٹھی لکھ کر اینسی کی پرستاوید بیٹھک سے ایک دن پہلے صددسیوں کی بیٹھک بلائی جاری ہے تو دوسری چٹھی اسے سازش مان کر ان کے خلاف کاروائی کی مانگ کر رہی ہے عام آدمی پارٹی میں پچھلے دنوں کا بوال کچھ دنوں کی چپی کے بعد ایک نئی چٹھی کے ساتھ لاؤٹ آیا ہے گویا کہ ابھی وقتی کے ادھکار کا سب سے کھلا استعمال اسی پارٹی میں ہو رہا ہو اس بار چٹھی جیپور کے راکیش پاریخ نے لکھی ہے جو کہ پارٹی کے سنستھاپک صددسیوں میں سے ایک رہے ہیں راکیش پاریخ نے چٹھی لکھ کر صددسیوں کو پریشت کی بیٹھک سے ایک دن پہلے یعنی 27 مارچ کو دلی آنے کو کہہ دیا ہے تاکہ وہ بھی پریشت میں کھل کر اپنی بات کہہ سکیں آخری بیٹھک جوہیتی پریشت کی اس میں کافی لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ بیٹھک تین دن کی ہونی چاہیے اور وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلی بیٹھک تین دن کی ہوگی اس بار پھر سے ایک دن کی بیٹھک رکھی ہے جس میں کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں ہے اس لئے ہم لوگوں نے سبھی صددسیوں نے مل کر کے کہ دزوارہ لوگ ہیں جنہوں نے مل کر باقی پریشت صددسوں سے چرجہ کی واتس اپ پر ایمیل کے مادہم سے اور ہم لوگ 27 تاریخ کو ملیں گے ایک انوپچاری بیٹھک کریں گے اور ہم لوگ سب جن مددوں پر سہمت ہیں وہ مددہ 28 تاریخ کو اٹھائیں گے راکیش پار ایک کاروپ ہے کہ دلی میں کیجریوال کو گھیرے رہنے والا کنبا آم آدمی پارٹی کے لوگتنطر کو نشٹ کر رہا ہے راجستان سے آپ میں دلی والوں کے خلاف آواز گلند ہوئی ہے تو پنجاب کے امرت سر سے دوسری تلوار نکلی ہے راستوی پارشد کی صدت سے اشوک تلوار نے کیجریوال کو چھٹھے لکھ کر بیٹھک سے ایک دن پہلے دلی بلانے والاوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے مجھے پچھلے دنوں سے انسی کی بیٹھک کے ایک دن پہلے دلی آنے کے لیے فون کال اور میسج کیے جا رہے ہیں راستوی پارشد کی بیٹھک 28 مارچ کو سوراج پر چرچہ کے لیے بلائی گئی ہے یہ 27 تاریخ کو میری موجودگی پکی کرنے کے لیے مجھے بار بار کال کر رہے ہیں تاکہ رہنے اور کھانے کا بندوبست کیا جا سکے کیونکہ 124 صدت سے 27 تاریخ کو ہونے والی بیٹھک کے لیے اپنی موجودگی پکی کر چکے ہیں مجھے لگتا ہے یہ پارٹی کو استھیر کرنے کی کوئی گہری ساجش ہے جو ایسے نام دے رہے ہیں ان کے نام ہیں دیپک پارک گیانیندر روہت تیواری راجیش کمار ویجے سنگ امیق احمد اشوک تلوار سدس سے راستویے کارے کارے ادھر دلی میں پھر سے حلچل ہے آشتوش کہہ رہے ہیں کہ راستوی پارشد کی بیٹھک میں پارٹی کے مطبید کو سلجھانے کی کوشش کی جائے گی راستوی پارشد کی بیٹھک کیلئے پارٹی کا ایک اٹھ کیجریوال کے بدلے کسی اور کی اتھکشتہ کی مانگ کر رہا ہے جبکہ کیجریوال سمرسک پارٹی سمویدھان کے مطابق انہیں اتھکش بنائے جانے کی بات پر اڑے ہیں دلی کے دنگل میں آپ کی جیت اس کی سہت کا پرمان پتر نہیں ہے وہاں آئے دن اٹھنے والے ویروت کے سور اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے سب سے بڑی بات یہ کہ ہر ویواد کے کیندر میں دیش کے لوکٹنطر میں ایک نئی امید بن کرو بھرنے والے کیجریوال کا ایک آدھکار ہے ڈلی سے پنکہ جین کے ساتھ آج تک بھی رو موسیقی